اسلام علیکم ناظرین میں اوفاق وراسی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ کہتا ہے موسیقی 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 ایک عرمز طرفی لیکن اس مرسل سے پر تیوجی اندار مٹیریلہ کمانروں کا مجھے کھانا کہ محمد فیضان جو اللہ علیہ بات مجھے اس پر محمد فیضان خرم جائے کریں امرجنگ میں جو دو پلیئر ہیں ماز کھان اور زیاد علم امرجنگ کا یہ سین ہے کہ ایک بلنے نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے ماز خان لیکس پینر ہے اور راشد خان لیکس پینر ہے لیکس پینر جب راشد خان کیلیں گے ماز کھان نہیں کھیلیں گے اور دوسرے ان کے امرجنگ کے پلیئر کھیلیں گے جو کہ ہیں زیاد آلم ان کے سٹیرز میں دیکھ رہا تھا کافی ڈسپوائنٹنگ سٹیرز ہیں اور ایسا چھ ان کا کبھی نام بھی نہیں سونا تو اگر زیاد آلم کو بھی اگر ہم نے ایک پوزیشن پر کنفرم کھیلانا ہے تو وہ ایک جگہ زایا کرنے والی بات ہوگی تو ای ٹھنک امرجنگ میں اور ان کو سلور میں امپروومنٹ کی ضرورت تھی اور انہیں کرنی چاہیے تھی ہم دیکھیں گے بھی پورے سکوارس کو پلیئر بے پلیئر انیلیسیز کیا جائے گا لیکن جو اوورال درافٹ جیسے ہو رہا تھا اور پکس رہا رہا رہی تھی تو اس سے ساب سے جو مجھے میں نے ٹویٹ بھی کی اس میں سب سے جو سٹرونگس ٹیم مجھے لگ رہی ہے وہ کراچی کنگز کی لگ رہی ہے کیونکہ جو ان کا کور تھا دیفینڈنگ چیمپین کا وہ بھی تقریباً ویسا کہ ویسا ان کے پاس ہے اور اس کے پاس جو انہوں نے پکس کی ہیں وہ بھی کافی بہترین کیا انہوں نے دومیسٹک پرفورمرس کو کافی زیادہ چانس دی ہے دانیش عزیز جیسے پلیئر ہیں انہوں نے ایڈ کی ہیں تو کراچی کنگز کا سکوار مجھے کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے والٹن ان کے واپس آگئے ہیں کیپر جو لاسٹ ٹائم بھی ان کے سارے میچ کے لیے تھے وہ بھی واپس آگئے ہیں اس کے بعد ان کے جو بولر ایر شرد اقبال ہیں وہ کاس مقصود ہیں یہ بھی کافی اچھی فارم میں ہیں شرجیل خان ہیں آمیر جمین ہیں تو کاسی مکرم جو آر لاؤنڈر ایک کافی نام لیا جارا تھا لاہور کے فینس بھی چاہ رہے تھے کہ کاسی مکرم کو ایڈ کیا جائے لاہور کے سکوار میں وہ بھی انہوں نے پک کیا ہے تو سب سے سٹرونگ جو مجھے فرس نمبر پر لگی وہ کراچی کنگز کیا اس کے بعد سیکنڈ پر میں آنگا اسلامبہ یونائٹیڈ کی پک پر اسلامبہ یونائٹیڈ نے جو ایلکس ہیلز کو انکلوڈ کیا وہ کافی ایک ماسٹر سٹوک تھا اس کے بعد حسن علی کو جو انہوں نے وائل کارڈ سے پک کیا وہ کافی اچھا سٹوک تھا تو ان کی جو ٹیم ہے شداب خان ہے فل سالٹ انہیں دوبارہ لی ہیں لیویس گریگری ہیں روحیل نظیر ہے کافی زیادہ اچھی انکلوجن ہے ابھی وہ دیکھا کافی زیادہ فارم میں تھے نیوزلینڈ ٹور میں بھی شاہین سے بھی کافی اچھی پرفارمس دی انہوں نے اے میچ میں بھی کافی اچھا کھیلے تو آکیف جوہید ہے کرس جورڈن کے آنے سے کافی زیادہ ان کو سٹرنٹھ ملے گی جورڈن کا بھی دیکھنا پڑے گا انگلینڈ کے ٹور پر وہ ہوتے ہیں یا نہیں تو سیکنڈ نمبر پر میں جاؤں گا اسلامبہ یونائٹیڈ کے پاس افتخار احمد کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے اپنی ٹیم میں اور وہ ہم سب جانتے ہیں تقریباً لکی چام ہے پی ایسل کا تین ٹائٹل وہ جیت چکے ہیں افتخار احمد تو ایک وہ سیکنڈ نمبر پر اسلامبہ یونائٹیڈ تھرڈ پر میں جاؤں گا پشاور ظلمی کے ساتھ ظلمی نے پانچ ریٹنشن کی تھی آٹھ کی اپشن تھی انہوں نے پانچ ریٹنشن کی اور انہوں نے تقریباً اپنے جو سب سے زیادہ پیکس ہمیں دیکھی گئی درافٹ میں وہ ظلمی کی ہی تھی تو کافی انہوں نے اچھی ڈیویڈ میلر کو جو انہوں نے لیا انہوں نے کافی اپنا سٹرونگ کیا ہے میڈل اوڈر کو شہر ملک ہوں گے ڈیویڈ میلر ہوں گے اس کے بعد لیم لیونگ سٹرن کافی ایٹنگ کرتے ہیں ہیدر علی ہیں کام نانک ملو سے آجیں گے تو تھرڈ پر میں جاؤں گا ظلمی کے ساتھ فورت پر میں لہور کے ساتھ جا رہا ہوں لہور کافی اپروف کر سکتی تھی سیکنڈ تھرڈ پر آ سکتی تھی لیکن جو ان کی سلور اور امرجن کے جو پیکس ہیں اس سے اس کو میں فورڈ نمبر پر کر رہا ہوں لہور سے ڈیویڈیل پر بات ہو گئی ہے ملتان کے ساتھ میں جا رہا ہوں فائف پر کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ وہ اولڈ گنز جو ہیں ان کو کافی زیادہ ایڈ کیا ہے اور یہ ان کا ایک کنٹروگرسی اب یہ شروع ہوئی ہے کہ چاہتے یہ تھے کہ جو ان کے اونر ہیں علی ترین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگسٹر 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 ہر وقت اور اب انہوں نے سارے جنگسٹر اپنے پیچھلے سال کے نکال کے تو اولڈ بڑھے بھاوے لے آئے ہیں افریدی ہیں سوہیل تنویر ہیں اور سوہیل خان ہیں تو یہ ان پر یہ تھا کہ محمد ازوان کیپر ہیں تو اس ویسے ان کا کافی زیادہ ان بیلنس سکوارڈ مجھے لگ رہا ہے کارلس بریسفیٹ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا انٹرنیشنل لیول پر پرفارم بھی انہوں نے ایک دو اننگس کے لیویں ہیں اس کے بعد کسی لیگ میں بھی ایسی خاص پرفارمنس نہیں ہیں کہ جو پلاتینم لیول کا پلے انہوں نے جا کے پھر سپلیمنٹی میں اٹھایا ہے تو کافی زیادہ ملتان سے بھی مجھے بہتر امید تھی کہ وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی نہیں کی اچھی پکس اس کے بعد کوئٹا کی جو بیٹنگ ہے اس میں کافی زیادہ ٹوم بینٹن کا لوگ کہہ رہے ہیں اور کرس گیل کی اپنن کا کہہ رہے ہیں تو ٹوم بینٹن کی اویلیبیلٹی کا تو ایشو ہے کرس گیل کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کی کسی طرح کی فرم چاہلی ہے وہ آؤٹ آف دے سرکیٹ ہے اس میں بھی انجر رہے پہلے وہ آگے انہوں نے اچھی انکس کھیلی لیکن پھر بھی وہ پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکے اس کے بعد بھی کوئی کرکٹ نہیں کھیلی تو ان کی اپننگ کا بھی اور فرم کا بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح گفتے ہیں اس کے بعد سرفراز خود بھی فرم میں نہیں ہے وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے بائر ہیں تو سرفراز کی اپنی بیٹنگ کا بھی ہے تھوڑا ایشو پھر آزم خان اور بینٹ کٹنگ دو ایسے پلیئر ہیں جو کہ ان کی بیٹنگ کو سٹرنس کر سکتے ہیں لیکن جو مین ان کو جو فرق پڑے گا ان کی جو بولنگ اٹیک ہے وہ کافی زیادہ ویک دکھائی دیتا ہے محمد حسنین اب امیچور ہیں بھی نسیم شاہ امیچور ہیں اس کے بعد ڈیل سٹین بھی ٹی ٹوئنٹی سرکٹ میں ہم نے دیکھا تو وہ بھی چیز ہو سکتا ہے جن جیسی کوئٹا کی بولنگ ہے تو اس ویہ سے میں کوئٹا گو لاسٹ پوزیشن پر رکھ رہا ہوں